چوکلٹ کپکیکس بہت ایزی اور بہت سوفٹ بنتے ہیں آپ انہیں بچوں کو بھی لنچ میں دے سکتے ہیں اور بہت ایزی بن جانے والی ریسپی ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بنانے کیلئے چیزیں چاہیئے ایک کپ یہاں پر میں نے مہدہ لیا ہے اچھی طرح سے میں نے اسے چھان لیا ہے ساتھ ایک کوکو پاورڈر لیا ہے میں نے 1x3 کپ پاورڈر شگر لیا ہے 3x4 کپ ایک انڈا لیا ہے اور یہ انڈا روم ٹیمپریچر پہ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے 1x4 تی سپون اور 3x4 تی سپون بیکنگ سوڈر لیا ہے ونیلہ ایکسٹریکٹ لیا ہے 1.5 تی سپون 7 ٹی سپون بٹر لیا ہے 1.5 کپ ملک لیا ہے تو بس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پاورڈ لوں گی اور اس میں انڈا ایٹ کر دیں گے انڈے کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ اسے ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے ساتھ ہی اس میں ملٹڈ بیٹر ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں پاورڈر شگر ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو اکٹھی اس میں ایٹ کر دیں یا ہاف اف کر کے ایٹ کر دیں تو یہ اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے ساتھ ہی اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اور اس میں بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا ایٹ کر دیں گے ساتھ اس میں کوکو پاورڈر ایٹ کر دیں گے سب چیزیں اچھ طرح سے بیٹ ہو چکی ہیں اب تھوڑے تھوڑا کر کے ہم اس میں میدہ ایٹ کرتے جائیں گے اور اچھی طرح سے بیٹ کرتے جائیں گے سارا ایٹ کر دیں گے اچھ طرح سے بیٹ کر دیں گے اور انڈ میں اس میں ونیلا ایکسٹریکٹ ایٹ کر دیں گے تو بس ریڈی ہے ہمارا مرکب اب ہم مفن سٹریل لیں گے اور اس میں یہ بٹر پیپر ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں یا اسپون سے یا آئس کریم سکاپ سے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے مرکب ایڈ کرتے جائیں گے اسی طرح ہمیں سب میں ایڈ کرتے جاؤں گی اور اسے پھر بیک کر دوں گی 180 سیلشیس پہ 15 سے 20 منٹ کیلئے تو یہ سب ایڈ ہو چکا ہے اسے ہلکا سا ٹیپ کر کے بیک کر لیں گے تو اتنی دیر میں ہم فروسٹنگ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے کریم لی ہے ہاف کپ اور 2 ٹیبل سپون آئسنگ شگر لی ہے اس کے علاوہ ملٹڈ چوکلٹ لی ہے 2 ٹیبل سپون تو اچھی طرح سے اب اسے بیٹ کر لیں گے کریم کو کریم کے اندر ہم کیسٹر شگر ایڈ کر دیں گے یا آئسنگ شگر ایڈ کر دیں اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے میک شور ہونا چاہیے کہ آپ کا جو باول ہے اور وہ اچھی طرح سے کلین ہو بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی اس میں اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے چوکلٹ ایڈ کر دی تھی اور اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے تو بس ریڈی ہماری فروسٹنگ اب پائپنگ بھیگ لیں گے اور اس میں فروسٹنگ کو ایڈ کر دیں گے تو ریڈی ہے اب ہماری کیک بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ بہت ہی اچھے بنے ہیں اور بہت صوف بنے ہیں انہیں میں دوسری ڈش میں نکال لیتی ہوں اور اسے میں نے اچھی طرح سے تھنڈا کر کے اور اس کو ڈیکوڈیٹ کر لیا ہے بہت ہی ایزی بن جاتے ہیں اور بہت سمپل ہیں آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پرید اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ